بسم اللہ الرحمن الرحیم برگیڈیر صاحب کا نام آتا ہے مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے مجھے برگیڈیر صاحب نے بتایا آپ کے بارے میں اس ادارے کے بالے میں اور اس کی ساری ایکٹیوٹیز کے بارے میں میرے لیے عزاز ہے کہ میں آپ سے الحمدللہ رب العالمین اچھا اب آپ سب میری بیٹیوں کی طرح میں رات سے کیا باندھا جائے کیونکہ اس سے پہلے میری بے شمار ویڈیوز لیکچرز اور میرا کانٹنٹ پہلے سے موجود ہے اور جب بھی کسی سپیکر کا کسی گیس سپیکر کا بہت سا کانٹنٹ پہلے انٹرنیٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے نئی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل رمضان ہے رمضان میں جو میری مصروفیات ہیں وہ تھوڑی سی ہیں لیکن بڑی ہی سپیسیفک ہیں میں تقیبی بن چار بجر ٹی وی پہ لائیو آ جاتا ہوں اور افتار تک میں دو چینلز پہ اکٹھا موجود ہوتا ہوں اے پلس پہ اور پبلک نیوز پہ اور ایک یہ پریشر اور ساتھ کچھ دفتر کے کام میں کل سے سوچ رہا تھا کہ مضمون کیا باندھا جائے ایسا مضمون ایسی پاتشیت کی جائے جو ہم نے پہلے نہ کی ہو یا کہہ لیجئے اس انداز سے نہ کی ہو تو میں نے ایک ٹاپک سیلیکٹ کیا جو میں نے سمجھا سوچا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کو میٹرک پہ یا انٹرمیڈیٹ میں یہ باتیں بتائی جائیں اس کے لیے بڑی محصر ہو سکتی اور وہ ٹاپک یہ تھا جو کہہ لیجئے اگلے میں تقریباً آپ کے ساتھ میں چالیس منٹ اس پہ بات کروں گا اور پھر ٹونٹی منٹ میں کوئیسن آنسر لوں گا وہ ٹاپک تھا کہ کوئی بھی جو جنٹل مین ہے ایک وومن ہے ایک سنسیبل مچور انسان ہے اس کو ایسی کونسی آٹ چیزیں ہیں جو اپنے بارے میں آٹ چیزوں کا پتا ہونا چاہیے ایٹھ ٹنگز یو شیڈ نو آباوٹ یورسل یعنی آپ آٹ ان چیزوں کی لسٹ آج بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں اور میں ایک ایک چیز کو ڈسکس کروں گا اور یہ آٹ چیزوں کو اگر آپ آپ اپنے بارے میں ان آٹ چیزوں کو جانتے ہیں تو آپ کی جو quality of life ہے وہ improve ہو جاتی ہے آپ یہ certainty کہ آپ نے زیادہ کامیاب ہونا ہے یہ بڑھ جاتی ہے اور سب سے بڑھ کے آپ جیسے کہتے ہیں جینے کا حق ادا کرنا وہ حق ادا کر کے جاتے ہیں تو یہ آٹ چیزوں کے ساتھ ان تین چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے میں اس لیے دورا دیتا ہوں ایک ریپو بلٹ ہو جائے کہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہماری آج کی گفتگو اس کا مضمونی ہوگا کہ آٹ ایسی کونسی چیزیں ہیں آٹ ایسی کونسی باتیں ہیں جن کو اگر آپ جانتے ہیں اور یہ آٹ باتیں آپ کے اپنے بارے میں اگر آٹ باتیں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھئے کہ یہ آٹ باتیں جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایکسیلنس پیک پرفارمنس پروڈکٹیوٹی اور کہہ لیجئے کہ جینے کا حق ادا کرنا ایک ایڈنٹیٹی کے ساتھ وہ بھڑ جاتا ہے اور مزہ کی بات ہے میں نے جتنی آٹو بائیو گرافیس پڑھی ہیں بائیو گرافیس پڑھی ہیں بے شمار لوگوں کے انٹریوز میں نے پڑھے ہیں اور زندگی میں سینکٹڑوں لوگوں کو ملا بھی ہو میرا جو ایکسپوئیئر ہے وہ پڑھانے کا ورسٹائل ایکسپوئیئر ہے بے شمار اداروں کو میں نے پڑھایا ہے بے شمار لوگوں کو میں ملا ہوں زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ آٹھ سوال ہیں آٹھ چیزیں ایسی ہیں یہ کامیاب لوگوں کو پتا ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو ناکام لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتی ہیں اور یہ آٹھ چیزیں کیا ہیں اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو مجھے خوش کرتی ہے مجھے ہیپینس دیتی ہے کیا چیز ہے جو میری ہیپینس کو انشور کرتی ہے اچھا اب یہ یاد رکھیے گا کیونکہ آٹھ چیزیں آپ کے بارے میں ہیں تو اپنے بارے میں جاننا ہم درہ دیکھئے گا ہماری یہ پریکٹس ذرا کم ہوتی ہے ہمارا پورا سسٹم کلچر ایڈوکیشن وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھامپنے جانچنے اور پرکھنے پہ مجبور کرتا ہے اور ہماری یہ پریکٹس کے ہمیں خود کو جانچنے خود کو سمجھنے اور خود کو کہیں انڈرسٹینڈ کرنے کہ ہم کیا ہیں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے بڑی فیمس کوٹیشن ہے یہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے کوئی شک نہیں پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہ امر ہو گیا اس طرح کی بے شمار کوریشنز آپ کو ملیں گی لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا کہ خود کو جاننا ہے کیا اپنے آپ کو جاننا کیا ہے یعنی اگر اپنے آپ کو جاننے کی بات کی جائے سلف ایکشولیزیشن کی بات کی جائے تو دراصل سلف کیا ہے آپ اگر اپنے سلف کو جانے اپنے آپ کو جانے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بڑے منفرد ہیں آپ بڑے مختلف ہیں اچھا اب جب آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں what make you happy تو یہ سوال کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کا مختلف ہے ہر ایک کے لیے جو خوشی ہے اس کا تصور مختلف ہے اچھا مختلف عمروں میں دیکھا گیا ایج میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے جب آپ تھوڑے سے مچور ہو کے پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے آپ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے ہر دور میں اور ہر طرح کے ادوار میں مختلف طرح کی priorities ہونے کے وجہ سے خوشی ہر دور میں مختلف ہوتی ہے اور ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کسی ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو مجھے خوش کرتی ہیں یا مجھے خوشی دیتی ہیں مثال لے لیجئے گا ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ہلپ کرنا وہ خوشی دیتا ہو اچھا لیکن ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کی خوشی اکٹھا کرنے میں ہے وہ جمع کرنے کو خوشی سمجھتے کچھ لوگوں کے لیے خوشی جو ہے وہ achievement کا نام achievement سب کو پیچھے چھوڑ دینا خود آگے نکل جانا یہ خوشی ہے کئیو کے لیے اچھا کئیو کے لیے خوشی کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام nature جس میں سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یعنی وہ ایک ٹیم ورک میں کام کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی تنہائی میں خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ محفل میں خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو express کر کے خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ express کرنا نہیں چاہتے اپنی ذات میں گم رہتے ہیں اس میں خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ نہ کرے ایسی خوشی ہو وہ کسی کے دکھ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ بانو آپا کا بڑا ہی ایک زبردست جملہ ہے میں سمجھتا ہوں کٹیشن ہے بانو کدسیہ جو بہت بھی رائٹر تھیں وہ کہا کرتی تھی کہ کسی کے چہرے پہ موسکراہت کب آتی ہے اگر یہ جانچا جائے اور سمجھا جائے اور جانا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے اگر کسی کے نقصان پہ خوشی آتی ہے چہرے پہ اور کسی کے دکھ پہ خوشی آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کریکٹر فل اور بڑا انسان نہیں ہے اور تو کسی کے دکھ پہ دکھی ہو جاتا ہے اور کسی کے خوشی پہ خوش ہوتا ہے بلکہ خوشی پہ وہ ماشاءاللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جنٹل مین تو آپ ذرا جانیے اور جانچیے اور سمجھئے کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں اور آپ کی خوشی کہاں کہاں پڑی ہے کیا آپ کی خوشی صرف میٹریلیسٹک گروت کے ساتھ جڑی ہے یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے اور بالخصوص جو مچور لوگ ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں یہ میڈ ایج پہ آکے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میٹریلیسٹک چیزوں کا نام خوشی ہے کہ آدے سے جڑی جو چیزیں ہیں ان کا نام خوشی ہے یا پھر مجھے خوشی دیتے ہیں ایسے نوبل کام خیر کے کام جن سے کوئی میٹریلیسٹک فائدہ نہیں ہوتا لیکن میری اندر سے کون آ جاتا ہے بعض لوگوں کو عبادت خوشی دیتی ہے بعض لوگوں کو نصیت کرنا بھی خوشی دیتا ہے بعض لوگ اپنے بڑوں کے پاس بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں انہیں خوشی ملتی ہے میں اپنی ایک فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ملک اگر ترقی کر رہا ہے میرے ملک میں امن ہے میرے ملک میں خیر ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں میری خوشی اس ملک کی پروسپیرٹی کے ساتھ چھوڑیئے سن دن پہلے حالات خراب تھے ہم سب دعائیں کر رہے تھے اللہ اللہ اس ملک پر رحمت کر دے اپنا فضل کر دے اپنا کرم کر دے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ادل دن ایسا تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا میرا کوئی میٹابولزم تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ یہ جو آپ سب کچھ بتا رہے ہیں یہ کسی انفیکشن کی بلہ سے نہیں ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ جی پھر کیا ہے اس نے کہا کہ آپ کسی کسی سٹرس میں ہیں تو میں نے سوچا ڈھونڈا تلاش کیا کہ مجھے تو کوئی ایسی سٹرس نہیں ہے اس نے کہا سوچیں گور کریں ہوگی تو پھر میں نے تھوڑا سا اور گور کیا تو مجھے خیال آیا کہ میرا ملک اگر پرشانی میں ہے ادھر چیلنج ہے عوام گورنمنٹ ڈسٹرگ ہے اور اس وقت اتنا ایک بڑا کرائسیس کی ریٹ ہو گیا ہے تو فطرتی بات ہے ایک محبل وطن پاکستانی پرشان ہوگا اور واقعی میری یہ پرشانی تھی میں نے جب اس کو تھوڑا سا ڈھونڈا تلاش کیا تو فکر مندی آپ کی کہاں پڑی ہے اس سے پتہ لگتا ہے آپ کیا ہے آپ کی خوشی آپ نے کہاں رکھی ہے مثلا ایک ایسا بندہ جو کاروبار کر رہا ہے اس نے اپنی خوشی کو کاروباری ترقی اور کامیابی میں رکھا ہوا ہے ایک سٹوڈنٹ کی خوشی ایسا ممکن ہے اس کے اچھے نمبر آنا انتحانات میں کامیابی اچیومنٹ یہ اس کی خوشی ہے تو آپ کی خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے آپ نے آج سے ڈھوننا ہے کہ میری خوشی کہاں آپ پھر رکال کیجئے گا اور اپنی ڈائری میں نوٹ کیجئے گا کہ زندگی میں آپ کب کب بہت زیادہ خوش تھے یا اس طرح کی خوشی ہیں جو آپ کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے تو آپ جب لسٹ بنائیں گے تو اس میں سے ممکن ہے کسی کی اپنے مدد کی ہو تو اس سے آپ کو بڑی خوشی ملی ہو کہ اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی یہ یاد رکھی گا یہ ورڈ بھی میں ڈیکوٹ کر دوں توفیق بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو موقع دے اور آپ کے ذریعے کو خیر کا کام کروائے اچھا اکثر دیکھا گیا جن کو موقع ملتا وہ گلہ شکوا کر رہے ہوتے دیکھو جی ہے میرے دروازے میں بیٹھے ہو دینے بھی ہیں پنجابی بول گیا ہوں میں بھول گیا کہ میں سندھ کے بچے بھی ہیں ویسے تو پورے پاکستان کے ہماری بیٹی ہیں ساری یہاں موجود ہیں مجھے پرگیڑی صاحب نے بتایا تو پنجابی میں جملہ بولا میں اس کردوں میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جی سارے میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سے مان رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی منسلک جو ہے اس سے آپ کو خیر ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصور جملہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے جڑنا اللہ کے کرم کی دلیل ہے لہٰذا توفیق کا ملنا بہت بڑے اللہ کے کرم اور فضل کی دلیل ہے تو توفیق پہ خوش ہونا چاہیے اگر آپ کو موقع مل گئے پکا کے کھلانے کا خوش ہونا چاہیے اگر آپ کے رزق سے کسی کا رزق جڑا ہے خوش ہونا چاہیے اگر آپ کی سردی کا کپڑا اور گرمی کا کوئی ڈریس اس کو گرفٹ کر سکتے خوش ہونا چاہیے اگر آپ کچھ بناتے پکاتے لاتے ہیں اور اس کو شیر کر سکتے خوش ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی توفیق ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا تو خوشی آپ کی کہاں پڑی ہے یعنی جب آپ اس کو ذرا انیلیسس کا کریں گے اور اللہ نہ کرے کہ اگر انیلیسس کے بعد کسی کی خوشی ایسی جگہ پڑی ہے جہاں نہیں بڑا پڑی ہونی چاہیے تو اس کو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ خود شناسی سیلف ایکچولائزیشن خود کو جانچنا خود کو سمجھنا خود کو پرکھنا خود کو ڈسکور کرنا یہ بندے کو کیوں بہتری کی طرف کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں آپ امپروف کر سکتے یاد رکھئے گا سیلف ایمپرومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے یہ میرا جملہ نہیں آپ نے بولنا کیا بولا سیلف ایمپرومنٹ کے لیے سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے اگر آپ خود کو جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی میں امپروو ہونا چاہتا ہوں سوری تو امپروو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جانچے میں ہوں کہاں پر میں جملہ بولوں میں نے کہیں جانا ہے تو لوگ پوچھیں کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں تو اس وقت جو آپ ہیں یہ جانچے سمجھ نے کے لیے سب سے پہلا سوال کیا چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں ان کی لازمی لسٹ بنائیے اور غورو خوز کیجئے اپنے آپ کو ٹائم دیجئے کہ آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے نمبر دو دوسری چیز یاد رکھئے کہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں ویلیوز کا ورڈ بڑا امپورٹن ہے ویلیوز کو کہہ لیجئے اردو میں کہا جاتا ہے اقدار اقدار کا ورڈ جو نکلا ہے جہاں سے اس کا سورس ہے وہ ہے قدر قدر کا مطلب ہے کوئی چیز کتنی امپورٹن ہے کوئی چیز کتنی اہم ہے کوئی چیز کتنی ویلیو رکھتی ہے کوئی چیز باقیوں کے مقابلے میں وہتر کیوں ہے آپ کی نظر میں تو آپ ذرا آج سے اپنی ویلیوز کو ڈھونڈیں یعنی ویلیوز کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹن ہیں کن چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے مثلا آپ امانداری کو کتنا اہم سمجھتے ہیں امانداری پہ مضمون لکھنا اچھا یہ امانداری نہیں ہے امانداری پہ تقریر کرنا اچھی یہ امانداری نہیں ہے بلکہ پرٹیکلی اماندار ہونا اس کا کہہ لیجئے کہ آپ نے اس کا اظہار کیا کسی ایکٹیوٹی کے ذریعے تو جب آپ پرٹیکلی ایک اماندار انسان ہیں تو پھر آپ کی جو ویلیوز ہیں اس میں سب سے ایک اہم چیز سامنے آگئی وہ کیا جی امانداری اگر آپ وقت کی قدر کٹتے ہیں آپ کی یہ ویلیو ہے تو پھر آپ ایک ایک منٹ کو گنیں گے آپ ایک ایک منٹ کو آپ اہم سمجھیں گے آپ ایک ایک منٹ کو امپورٹن سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے آپ کے لیے رسپیکٹ دوسروں کی رسپیکٹ وہ بڑی امپورٹن ہے اگر آپ کے لیے رسپیکٹ بڑی امپورٹن ہے تو پھر یاد رکھئے آپ رسپیکٹ دیں گے اور یقینی بات ہے کہ جس کے لیے بھی رسپیکٹ بڑی امپورٹن ہے اس کو رسپیکٹ ملنا شروع جاتی ہے یاد رکھئے گا دو چیزیں ایسی ہیں ایک احترام اور دوسرا محبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جب بھی آپ یہ بانٹیں گے تو آپ کو ریٹرن ان کی اس کی واپسی ضرور ہوتی ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے عزت دینے والے کو عزت ملنا شروع جاتی ہے محبت دینے والے کو محبت ملنا شروع جاتی ہے یعنی عزت آپ دیتے ہیں جیسے پرووک کرنا ہوتا ہے تو کسی کے اندر جو چیز بیدار ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ یار اس کی عزت کرنی چلی آپ کسی کو احترام محبت سے پیش آتے ہیں اقلاق سے پیش آتے ہیں تو دوسرا سامنے والا بھی آپ سے پھر محبت سے پیش آنے لگ پڑتا ہے شروع میں شاید مشکل ہو لیکن یہ پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایک پریکٹیکل چیز ہے سو پتہ لگا کہ ہمیں اپنی پور ویلیوز کو جاننا چاہیے پور ویلیوز بعض وقت ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کب بن نہیں تو کسی وقت میں پور ویلیوز ہماری بن چکی ہوتی ہیں اور ہم ان کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پور ویلیوز کو ضرور جانے اور جانچیں کہ آپ کی پور ویلیوز کی ہیں آپ سٹریس چیلنج پریشانی پہ کیسے رسپانس کرتے ہیں یہ بتاتا ہے یہ سوال کا جواب بتاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنیلٹی اپنی شخصیت میں کتنے پرویکٹیو ہیں کتنے مچور ہیں اور کتنے سنسبل ہیں ایک مچور ایک سنسبل ایک جنڈل مین انسان وہ سٹریس کو منیج کرنا جانتا ہے میں آج میں صبح میں مجھے میرے ایک بڑے ہی قریبی دوست ہیں ان کا میسیج آیا اور آپ جانتے ہیں کوویڈ کی ورے سے حالات بڑی خراب ہیں اور یہ جو سارے حالات خراب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اس دنیا پہ رحمت کرے اور لہور میں حالات آپ جانتے ہیں زیادہ خراب ہیں اس وقت سے ٹرائولنگ بھی اتنی مین ہی کر پا رہا اور دنیا بھی بڑی ساری سٹک ہوئی ہوئی ہے میرے بڑے کسی قریبی دوست کا صبح مجھے میسیج تھا کہ ان کا جو ایک بتیجہ ہے وہ شدید ٹراما میں چلا گیا شدید ڈسٹرپ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تو وہ اس انتقال کے بعد وہ نارمل نہیں ہو پا رہا اور وہ ڈونڈ رہے ہیں کہ کوئی اچھا سائیکالوجز سیکیٹریس ملے اس کو ٹریٹ کرنا شروع کرے جب بھی آپ کے پاس دکھ پریشانی آتی ہے اور آپ نارمل نہیں رہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹریس مینجمنٹ اچھی نہیں ہے سٹریس مینجمنٹ کو میں اگر ون لائن میں کہوں تو سٹریس مینجمنٹ is life management because زندگی ہے ہی پریشانی ہے زندگی میں ہی چیلنج ہے زندگی میں سو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی آپ دیکھئے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے انسان کو ساری زندگی پسندیدہ حالات نہیں ملتے انسان کو سب چیزیں پسندیدہ نہیں ملتے زندگی کے سو ایسے ایونڈ ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ سٹریس پر کیسا ریسپونس کرتے ہیں تو اس کو بھی ذرا ریکال کر کے پاسک میں آپ یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مختلف واقعات میں آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے ایسا ریسپونس کیا تھا ممکن ہے کہ آپ سٹریس میں اپنے دکھ اور پریشانی کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوں یعنی آپ کی پریشانی آپ کا دکھ یہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے وہ پھر پورے شہر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اس پرابلم کو فیس کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ آپ کی وہ پریشانی یا دکھ آپ پی جاتے ہوں ممکن ہے اس کو چینلائز کر لیتے ہوں ممکن ہے کہ اس کا سامنا کریں بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ اس دکھ اور پریشانی کا سامنا کر کے آپ آگے نکل جائیں اچھا دکھ جو ہوتا ہے یاد رکھیں وہ بڑی دنیا کو ڈسٹرائے کرتا ہے دکھ میں پریشانی میں سٹریس میں ڈیزاسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسے منیج کرنا آتا ہے تو یہ ڈسٹرکٹیو کی بجائے کنسٹرکٹیو ہو جاتا ہے تو دنیا کے جو کہہ لیجئے بڑے بڑے واقعات ہیں اور بڑی بڑی شخصیات بننے کے پیچھے کو دکھ ہیں یعنی پینٹر اچھا پینٹر نہیں بن سکتا پوئٹ اچھا پوئٹ نہیں ہو سکتا اگر اس میں درد اور دکھ نہ ہو تو آپ جب پوئٹری بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیسے اس نے لکھ دیا اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا جو کچھ محسوس کر رہا تھا اس کو وہ بیان کر رہا تھا دیکھیں جو غزل ہے اس کا معنی کیا ہے غزل کا معنی اردو لٹریچر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہرن جس کو شکاری نے پکڑ دیا ہے اس کے چیخنے کی آواز یعنی اس کسی سٹیویشن میں ٹرپ دکھ کے ساتھ کرانا وہ جو آواز ہے اس کو غزل کہا کے تو جب تک وہ پین نہ آئے بندہ پالش نہیں ہوتا تو پین کو چینلائز کرنا پین کو سمجھنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا میں اکثر کہتا ہوں کہ جو صبر کرنے کا حکم ہے وہ صبر کرنے کا حکم اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ میں پریشانی میں اور جو چیلنج آپ کے پاس ہے اس کی موجودگی میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں آپ دنیا کو مخلوق کو نہ بتائیں خالق کا گلہ مخلوق سے نہ کریں آپ اپنے دکھ کو سنبھالیں اور دکھ کو اپنے اندر آکھے جیسے ہانڈی پکتی ہے اپنے آپ کو پکائیں میں رومی کے مزار پہ گیا اکثر میں جب ترکی جاتا ہوں تو کونیا جاتا ہوں اور کونیا جا کے میں رومی کے مزار پہ ضرور جاتا ہوں کیونکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مجھے بڑے پسند ہے ان کا لٹرچر بڑا پسند ہے میں رومی کے مزار پہ گیا تو وہاں جو ٹوریسٹ گائیڈ تھا ابراہی مائدہ وہ ہمیں دکھاتے دکھاتے رومی کے اس کھانکہ کی کچن میں لے گیا تو ہم سب سوچ رہے تھے کہ جب کچن میں جائیں گے وہ کہاں کھانے پکتے ہیں تو اس نے کچن کے اندر انٹر ہوا اور ہمیں بات بتائی سب کو کہ یہاں کھانے نہیں پکتے یہاں دل پکتے ہیں تو یہ سمبالک اس نے ایک چیز بتائی کہ جو دل ہیں اللہ دلوں کے سودے کرتا ہے اللہ ٹوٹے دلوں والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ دکھ والوں کو جانتا ہے کہ ان کا دکھ کیا ہے اللہ پریشانی والوں کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے سو اپنی اپنی سٹریس کو سمجھیں کہ میری سٹریس ہے کیا اور میری سٹریس میں کیا مسائل ہیں پھر the fourth thing is because ہم ہم چار ہماری ہیں وہ beans ہیں ہم چار ہیں ہم میں کہہ لیجئے اللہ تعالی نے چیزیں رکھی ہیں ہم فیزیکل اس کے بعد منٹل ایموشنل اور سپیرچل بھییں گے یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے انسان فیزیکل منٹل ایموشنل اور سپیرچل تو ایک بڑی اہم چیز جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہے اور ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ جب بھی آپ فیزیکل ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں آپ میں ایک سیلف کیر پیدا ہوتی ہے آپ میں ایک سیلف لف پیدا ہوتا ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیلف لف سیلفشنس نہیں ہے سیلفش کا مطلب ہے اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دینا اور سیلف لف کا مطلب ہے اپنے اپنی کیر کرنا اپنے احساس کرنا اپنی باڈی کی ضرورتوں کو سمجھنا یہ دیکھنا کہ میرے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اس جسم کو کام کرنے کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہے یہ نیند بھی اللہ کی ایک عطا اور فضل ہیل جو ہمیں آ جاتی ہے جو ہماری پوری باڈی کے سسٹم کو فرش کر کے تازہ کر کے پھر ہمیں اکٹیو کر کے کام کی طرح بھیج دیتی ہے تو آپ اپنے اپنی فیزیکل ہیلتھ کو ضرور سمجھئے اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بڑا ہی عجیب کرنڈ ہے جو بڑا تیزی کے ساتھ بڑا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ چلنے والا بزنس فارما کا بزنس ہے میڈیسنز کا بزنس ہے میں نہیں جانتا آپ کے شہر میں کیا حالت ہے میرے شہر میں جو بڑا ایک شہر ہے لاہور شہر اس شہر میں میڈیکل سٹورز میرا حال ہے اگر مین بلے وارڈ ایک روڈ کو دیکھا جائے کسی تو اس روڈ پہ درجنوں کلے ہوئے ابھی چند سال پہلے اتنی میڈیسنز استعمال نہیں ہوتی تھی آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کی ہے اس وائس کروڑ قوم کے پاس جو ہیلتھ کے بارے میں شعور ہے وہ بڑا ہی پور لیول کی انفرمیشن اور نالج ہے یہ سب کے سب بیمار ہونے پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا سیت بند بندہ جائے میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں ذرا سمجھئے گا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بیمار ہونے کی طرف نہیں جانا چاہیے یعنی بیماری کا پیدا ہونا یہ سائن ہے کہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہے تھے چھوٹی موٹی بیماری زبان نزلہ فلو وغیرہ تو ایک بڑی کومن سی چیز ہے لیکن اگر کوئی چیز ہی کٹھی ہوتی رہی آپ کی باڈی میں وہ ٹاکسک ہیں وہ یورکیسڈ ہے وہ کوئی بھی چیلنج ہے تو سٹریس ہے ہون اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں آپ نے باڈی کلوک کو نہیں سمجھا آپ نے باڈی کے سسٹم کو نہیں سمجھا اور نتیجہ کیا ہوا آخر کار آپ کو میڈیسنز کی طرف جانا پڑا اس وقت ہارٹ اٹیک وہ ہے جو ارلی ہونے لگ پڑے پہلے ایجڈ لوگوں کو ہوتا تھا ینگ لوگوں میں کومن ہے وہ لپٹ پروفائل ہونکہ کروایا جائے وہ بڑا ہائے آتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے وجہ یہ ہے ہیلتھ کی اویرنس نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وارٹر انٹیک ٹھیک نہیں ہے وجہ یہ ہے ایکسرسائز نہیں کرتے وجہ یہ ہے وہ یہ جانتے نہیں کہ جسم جو ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اس کو سنبھالنا بھی سواب ہے یاد رکھئے یہ زندگی اللہ کی عطا میں سے ایک بڑی عطا ہے اور اس کا خیال کرنا اس پہ ظلم نہ ہونے دینا ہم خود ظلم کرتے ہیں سو اپنی فیزیکل ہیلتھ کو ضرور سمجھیں یہ آپ کی چار چیزیں ہوگی پانچویں چیز بڑی امورٹنڈ ہے آٹھ چیزیں ٹاپک ہمارا کیا جی آٹھ چیزیں جو اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہیں فیفٹ ٹھنگ is یور پرسنیلٹی ٹائپ آپ کی پرسنیلٹی کس قسم کی ہے مثلا ایک پرسنیلٹی ٹائپ ہوتی اس کو ایکسٹرو ورڈ کہتے ہیں ایک پرسنیلٹی ٹائپ ہوتی اس کو انٹرو ورڈ کہتے ہیں تو کیا آپ ایکسٹرو ورڈ ہیں کیا آپ انٹرو ورڈ ہیں آپ درہا ڈونڈیے اپنے بارے میں جانتیے سمجھئے کہ آپ کی پرسنیلٹی ٹائپ کیا ہے اب دیکھیں پرسنیلٹی ٹائپ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سب آج میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ سب کو آپ سب نے جب تھوڑا سا وقت ملے تو آپ نے پرسنیلٹی ٹائپ کے ورڈ کو گوگل پہ سرچ کرنا تو آپ کو بے شمار انفرمیشنز ملیں گی دوسری اسائنمنٹ اس کے ساتھ ہے آپ نے پرسنیلٹی ٹائپ کے ورڈ کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا بے شمار ٹیسٹ انفرمیشن ویڈیوز اس پہ ملیں گی ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میری پرسنیلٹی ٹائپ کیا ہے میں سوشل ہوں میں انٹرپرسنل میری سکلز اچھی ہیں میں ایک انٹرپنیور ہوں میں ایک سولجر ہوں میں کمیونکیٹر ہوں میری کوئی جو نیچر کی سینس ایل قدرت کے جو نظام کی سمجھ ہے وہ میرے میں زیادہ ہے میری پرسنیلٹی ٹائپ کیا ہے میری سٹرنٹ کیا ہے میرا پوٹنشل کیا ہے میرے انترپ میرا ٹیلنٹ کیا ہے جب یہ آپ دوندیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یو ار یونیک آپ بڑے آپ کی اللہ نے ہٹ کے پرسنیلٹی بنائی ہوئی اور اس پرسنیلٹی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود کو افیکٹب بنانے کے لیے اپنی پرسنیلٹی ٹائپ جانچننا بڑا ضروری ہے میں اپنی زندگی میں ریکال کرتا ہوں کہ مجھے بے شمار زندگی میں ایسے موقعیں ملے جس میں میرے اس پروفیشن کے علاوہ جسے ٹیچنگ کہتے ہیں ٹرننگ کہتے ہیں اس کے علاوہ مجھے بے شمار اپرچنیٹیز ملیں میں انہیں اویل نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے رائٹ ٹائم پہ درست وقت میں میں یہ سمجھ گیا کہ میری پرسنیلٹی ٹائپ اس کے مطابق مجھے ٹیچر ہونا چاہیے مجھے کمیونیکیٹر ہونا چاہیے مجھے ٹرننگ اور کوچنگ کی طرف آنا چاہیے اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ کیونکہ فیصلہ بڑے رائٹ ٹائم کا تھا آج اس بات کو پڑھانے کو میری زندگی کے تیس سال گزر گئے اس میں اور ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے اس کام میں مجھے فیم دے دیا ویڈیوز وائرل ہوگی ہیں بارڈر لیس وائرل ہوگی یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی پڑھی جاتی ہے یہ ویڈیوز وہاں پہنچ جاتی ہیں ملین بلینز میں اس کے ویوڈ ہے اور اس کی وجہ میں اگر کہوں تو وہ ہے پرسنیلٹی ٹائپ کو سمجھنا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کیا کام کروں تو زیادہ محصر ہوں گا ایک بیٹا بات یاد رکھئے گا کہ کسی کام کو اپنے گزارہ کرنا ہے اور وہ بڑا کام ہے تو بڑا کام گزارہ کرنے سے بہتر ہے کوئی چھوٹا سا کام زندگی میں ڈھونڈو لیکن دی بیسٹ کرو کوئی ایک کام زندگی کا ایسا ڈھونڈو جو آپ سے بہتر کوئی نہ کر سکتا ہو کوئی ایک کام ایسا تلاش کر لیجئے جس کے بارے میں آپ کیا سکیں گے ہاری اس پہ انفرمیشن کمانڈ پرکٹس نالج وہ میرا دوسروں سے زیادہ ہے جب بھی آپ کسی ایک فیلڈ میں محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھئے آپ کم از کم اپنے ملک کے نقشے پر نظر آنے لگ پڑھتے ہیں آپ گوگل سرچ پر نظر آنے لگ پڑھتے ہیں دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شعبے کا بہترین قابل انسان وہ یہ ہے چند دن پہلے مجھے ایک نیوٹریشنز سے رابطہ کرنا تھا اور میں حیران ہوا کہ جب ان سے ٹائم لیا من کا نام نہیں لیتا ہے اس ملک کے بڑے معروف مشہور شخص ہے تو مجھے مہینے بعد کا ٹائم ملا اچھا مجھے گصہ آنا چاہیے دے کہ مہینے بعد کا ٹائم مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی بندہ اتنا قابل ہے اور اس کے پاس اتنا رش ہے اور اتنی دنیا اس سے ملنا چاہتی ہے کہ اس سے ٹائم لیا جائے تو ایک مہینے بعد کا ٹائم ملتا ہے اچھا میں اپنے آفس میں اس وقت فاؤنڈیشن میں موجود ہوں اور یہ میں بڑی محبت سے بات آپ کو کہنا لگا ہوں اگر آپ میری ریسپشن کے نمبر پر کال کریں یعنی پیو سے کہ ہم نے قاسم صاحب سے ملنا ہے یا ہمارا کوئی لیکچر کا پلان ہے تو آپ کو دیر کا ذرا وقت ملتا ہے اچھا یہ جو آج کا لیکچر ہے جس میں میری کوئی غرض نہیں ہے صرف ایک غرض ہے اور وہ میں غرض اور اپنا وہ جو سارا کریڈٹ ہے وہ برگیڈیر صاحب کو دوں گا یہ ان کی محبت ہے کیونکہ ان کا کہا ہوا میرے لیے ایک ایک بڑے کا کہا ہوا ایک منٹور کا کہا ہوا ایک بڑے بھائی کا آرڈر میرے لیے تھا اور یہ چند دنوں میں دو چار دن میں ہم نے ڈیسائیڈ کر کے مجھے بڑی خوش ہوئی کہ اتنا قابل انسان اس ادارے کو کمانڈ کر رہا ہے اس ادارے کو لیڈ کر رہا ہے اور میں انید رکھتا ہوں کہ اس ادارے کا جو فیوچر ہے آنے والے وقتوں میں کسی وقت میں یاد کیا جائے گا کہ یہاں برگیڈیر صاحب نے سرپ کیا تھا تو آپ ایک دفعہ برگیڈیر صاحب کے لیے کلاپنگ کریں سب ملکہ برگیڈی صاحب میرے دل کے جذبات آپ تک پہنچ چکے بڑی مربانی اچھا جی اب آگے چلتے ہیں بڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں پرسنیلٹی ٹائپ آپ کو سائنمنٹ مل گئی جی پھر جو آجاتی نیکس ٹھنگ is the sixth point is your strengths آپ کی strengths کہ ہیں یاد رکھئے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فیزیکل سرنٹھ دیتا ہے یہ sportsmans ہوتے ہیں آپ میں سے بھی جو sports میں حصہ لیتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ہماری بیٹی ہیں وہ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو strength physical دی ہے کچھ لوگوں کے پاس جو strength ہوتی ہے وہ data numbers کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس strength observation کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس جو strength ہوتی ہے وہ strategy بنانے کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس communication ابلاد کی strength ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس leadership کی strength ہوتی ہے تو آپ صحیح ایک assignment ہیں آپ سب نے ایک بڑی کمال کی تیوری ہے بڑی کمال کی research ہے اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے وہ کتاب آپ سب نے اس کی پریسی سننی ہے وہ internet پہ کہیں نہیں پڑھی ہوگی یا سن لیجیے گا آپ پڑھ لیجیے گا بک نیمی strength finder it's the strength strength کو strength ہی کہتے ہیں finding ہوتا ہے جیسے finder strength finder by Donald Clifton یہ اس کے رائٹر کا نام ہے Donald Clifton اور Donald Clifton کی یہ کتاب اس کو کمپائل کیا اس کے پوتے نے اس کا نام ٹام رود یہ میری بڑی فیوریٹ کتاب مجھے بڑی پسند ہے میں نے کہیں بار اس کو پڑھا Donald Clifton کی research یہ بتایا ہے کہ جو personality types ہیں strength ہو رہی ہیں personality strength کیا لیجیے بندے کی جو self کی strengths ہیں وہ 34 types ہیں تو آج آپ اگر اس پہ تھوڑا سا کام کریں اور ذہریں میں request کروں گا پرگیڈی صاحب سے کہ دو میں نے assignments main دی ہیں personality type کی assignment اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو strength کی ہے assignment یہ اگر ان کو ایک activity دیتا چند دن میں یہ one page blog اس پہ لکھے دیتے آپ کو submit کروا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس میں سے جن دس بچیوں کے best blogs ہوں گے اس پہ دس اور دس ہم بیس دیتے ہیں دس blogs کا competition ہو جائے گا personality type پہ لکھ لیں blog کا مطلب مضمون ہوتا ہے ایک آپ نے اچھا سا مضمون لکھنا ہے کہ personality types کیا ہوتی ہیں اور دس جو ہیں top ten جو strengths پہ اچھا مضمون لکھیں گی تو اردو میں انگلیش میں جس language میں آپ چاہیں تو برگیڑی صاحب میں یہاں سے لہور سے بیس کتابیں اپنے signature کے ساتھ signature کے ساتھ آپ کو میں send کر دوں گا آپ نے ان 20 students کو وہ دینی ہے جی honor for me تو strength finder but میں دوبارہ repetitively کر دیتا ہوں تاکہ assignment آپ کو سمجھ آ جائے strength finder کتاب کا نام ہے strength finder donald clifton اس کا writer ہے اور یہ بڑے آرام سے آپ دیکھیں گے google پہ youtube پہ پڑی ہوگی اس کو پہلے سنیں اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنے لیے سمجھیں جو کہ آپ 8 things you should know about yourself 8 چیزیں جو آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی strength کیا پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے آپ کی weakness کیا آپ کی کمزوری کیا سب سے مشکل کام اپنی کمزوری کو جانچنا ہوتا سب سے مشکل کام اپنی کمزوری وں میرے میں کمی کوئی نہیں یا پھر سرکار دوالم کی ذات گرامی انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے ممکن ہے کسی کو ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت ہو ممکن ہے کسی جو ویکنس ہے وہ ریسپونس بلیٹی نہ لینا ہے غیر ذمہ دار ہو ممکن ہے کسی اندر رائٹنگ کی ویکنس ہے اس کی کمی کمزور ہو ممکن ہے کسی کانفیٹنس کی کمی ہو ممکن ہے کہ کوئی چیزوں کو جلدی یاد نہ کر سکتا ہو تو اپنی کمزوریوں اور ویکنس کی سپرنٹ آپ پوری ایک لسٹ بنا لیجئے لسٹ بنانے کے بعد دیکھئے کیا کیا کمی ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ کو improve کرنا چاہیے تو اپنی کمی کو جاننا اپنی کمی کو سمجھنا بھی کیا ہے جی یہ بھی self actualization ہے تو آٹھ چیزیں جن کو آپ جانتے ہیں انہار چیزوں کو جاننے میں امپورٹن چیز جو ہے وہ کیا ہے جی کہ آپ اپنی weaknesses کو جاننے اپنی کمی کمزوری کو جاننے جہاں پر ہمارا lecture کلوز ہو جائے گا میں question answer کی طرف shift کر جاؤں گا آپ رول موڈل کہ لیں بلکہ آپ کن لوگوں سے بڑا شدید متاثر ہوں میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤ ہوں اس activity کو 99.9% جو نام لکھتے ہیں وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نام نامی لکھتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہمارے سر جھکتے ہیں آنکھیں عدب سے جھک جاتی ہیں ان کے نام نامی پر لیکن میں اگلا question سب سے کرتا ہوں کیا آپ نے اللہ کے رسول کی life کو پڑھا ہے کیا آپ نے سیرت کو پڑھا ہے کیا آپ نے کوئی مستند سیرت کی کتاب کو پڑھا ہے یا میں اگلا question کرتا ہوں جی تین سیرت کی کتابوں کے نام لیجئے اب میرا جواب سن وہ جو 99% نے لکھا ہوتا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم ایک پرسنٹ بھی میں اس لیے چھوڑا کہ جذباتی ہو کے لوگ والد لکھ دیتے ہیں والدہ لکھ دیتے کوئی شک نہیں وہ بھی مارے رول موڈل ہیں تو وہ 99% ہیں 99% میں سے 90% میں نہیں پڑھا ہوتا تو میں کہتا ہوں یہ کیسا آپ کا رول موڈل ہوا جو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے یہ کیسی آپ کی ایک آئیڈیل پرسنیلیٹی ہوئی جس کو آپ نے جانے نہیں ہے تو ہم بغیر جانے بغیر سمجھے ایک جذباتیت میں کہتے ہیں کہ ہم انہیں رول موڈل مانتے بھئی پڑھو تو سہی آپ پتہ لگے کتنی بڑی شخصیت ہے اور میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ سب کتاب پڑھیں کمنگ ڈی ہنڈرڈ دی ہنڈرڈ جو ہے وہ دنیا کے سو موصر ترین لوگوں پر لکھے گی مائیکل ہارڈ کی کتاب مائیکل ہارڈ کی کتاب کی لائبری میں شاید پڑھی ہوگی تو گوگل سے نکالنا بڑا آسان ہے کتاب جب پڑھیں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ مائیکل ہارڈ نے کتاب میں بڑی ریسرچ کے بات لکھا بتایا دنیا کے موصر ترین ناموں میں پہلا نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے آنے سے پڑھیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی انسانیت کتنی اس کو انسانیت کو کیا درجہ مل ہے اور دنیا کو مورلز ایتکس کیسے پتہ لگے ہیں اور کیا سٹینڈرز آپ نے سیٹ کی ہیں جو ریل اسلام جہاں سے ہم سب کو بالخصوص ہمارے پیرنٹس کو بھی فالو کرنا چاہیے اور کل میں ٹی وی جب کر رہا تھا جگن کے ساتھ تو ہمارا کل کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ سوچیں کیا میار دیا ہوگا میرے نبی نے کہ اگر بیٹی آئی ہے آپ کی سابزادی تو آپ اٹھ کر اپنی چادر مبارک وہ پیش کرتے تھے وہ بچھا دیتے سوچئے کہ دنیا کا دی بیسٹ انسان میرا نبی اور آپ بیٹی کے ساتھ جو محبت ہے وہ پرٹیکل ہی کر کے دکھائی کہ اپنی چادر مبارک بھی ہے وہ پیش کی ہے تو دیکھئے آج ہمارا معاشرہ کہاں جناہ کو پڑھو ممکن ہے کل علامہ اقبال کی وفات کا دن گزر ہے اپنے اقبال کو پڑھو ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کسی اور رول موڈل کو پڑھاؤ بے شمار مجھے نیلسن منڈیلا کی آٹو بی آگر اچھی لگی سر سید میرے بڑے آئیڈیل ہیں پڑھیں کیونکہ آپ کے اندر کسی کی جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے وہ آپ کو نکھارتی ہے پولش کرتی جس کا یہاں پر ایک بڑا روحانیت میں جملہ بولا جاتا ہے جس کی میں آج تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر اس کا مطلب مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے سائیکالوجی پڑھی کہ اگر آپ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ نفس کو فالو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ زندگی کے مختلف سیچویشنز میں سوچیں گے کہ یہاں پر میرا ریسپونس کیا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ یہاں میں لیکچر ختم کر رہا ہوں میرے تک سوال آ چکے اور میں چاہوں گا کہ ہم ان questions کو address کرنا شروع کرے ہماری ایک بیٹی ہیں ان کا نام مانیا شکیل انہوں نے question کیا وہ کون سے اناثر ہیں جن کو اپنا کر ہم معاشرے میں محصر تبدیلی لا سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ آپ سب ایک بڑا basic فلسفہ سمجھ لیں کہ ہم سب میں سے کوئی بھی جو ہمیں سن رہا ہے ہم سب کی کچھ ذمہ داری ہیں اور ہمیں ہماری جو answerable ہونا جواب دی ہے وہ ان ذمہ داری کی ہے ہم ہر چیز کے لیے جواب دے نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ آپ کی وہ responsibilities کون سی ہیں کون سی ذمہ داری ہیں جن کو آپ نے آپ نے ڈرس کرنا ہی کرنا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ذمہ داری ہیں جو ہیں وہ آپ کی پڑھائی ہے آپ کا بیٹی ہونا ہے آپ کا اچھا سیٹیزن ہونا ہے آپ کا کلیگ اچھا ہونا ہے آپ کا دوست اچھا ہونا ہے آپ کے جو جو ذمہ داریوں میں چیزیں یاد رکھئے گا اللہ نے ان ذمہ سرکل آف کنسرنز ہے بلکہ وہ آپ ٹھیک کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کنسرنز کا سرکل ہے وہ کیا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو بیتر کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ذمہ داری میں تو پھر وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ معاشرے میں تبدیلی کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے ہم کچھ تبدیل کر سکتے جی question کرنا چاہیے تو میں حاضر ہوں سلام علیکم سر آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی core values کو جان نا چاہیے جب کہ اس دور میں ہمیں techno generation بن چکے ہیں تو ہم کیسے اپنی social values and conduct کو اختیار کریں یہ question ذرا چاہیے انسان چاند جو انسان نے وہی رہنا ہے اور انسان کی جو values ہیں وہ values وہی ہیں جو ہے technology یا وہ سب چیزیں جو آج دنیا میں آئی ہیں انسان نے اپنی آسانی کے لیے پیدا کی ہیں وہ معاون ہے مددار ہیں values ساتھ لیجئے گا کہ ایک بندہ جو تلوار کے گھوڑے کے زمانے میں جی رہا تھا اور ایک ایسا بندہ جو جو جہاز چلتے اس کے زمانے میں جی رہے امانداری دونوں کی ایک پتھر کے زمانے میں دو پتھروں کو رگڑ کے آگ پیدا کرتا تھا اور ایسا بندہ رہی ہیں تو ایتھکس اور ویلیوز وہ زمانے گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ دنیا کا کرپٹ تینی انسان بھی وہ چاہتا یہ کہ اس کی ٹیم اماندار ہو یعنی اس سے بڑی ایتھکس میں کیا پاور ہو سکتی ہے کہ جو ایتھکلی ٹھیک نہیں ہے جو ایتھکس کو فالو سو گزارش یہ ہے کہ جتنی مرضی جو آپ کی اپنے ٹیکنالوجی کا یا کچھ اس سے ملتا رلتی کچھ چیز کہی ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو زمانہ ہے وہ ویلیوز ہر زمانے میں وہ ہی رہیں گی اور ہم ان کے کتنا قریب ہیں ہم اچھی ویلیوز کو کتنا مان رہے ہیں جان رہے ہیں وہ ہمیں خود جاننا چاہیے یہ یاد رکھی گا سوسائٹی کی ویلیوز کی ہیں اس میں آپ بہادر تب ہیں آپ اپنی ویلیوز ریفائن کریں اور ایک نئے رستے پہ چلیں آپ ان ویلیوز کو فالو کرتے رہے ہیں جو سوسائٹی نے نام سیٹ کی ہیں لیکن وہ اکل اور شعور پہ پوری نہیں اترتی وہ ایتھکس کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس پہ پوری نہیں اترتی وہ قانون پہ پوری نہیں اترتی تو ویلیوز نہیں ہیں ویلیوز وہ نہیں چاہیئے جو یونیورسل ویلیوز ہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ افریقہ کے کبیلے پہ چلے ہیں وہ پر بھی جو ایتھکس اور ویلیوز ہیں وہ یونیورسل وہ ہی بیسک کاؤنٹ ہوں گی جو ہیں تو ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے بیٹے مجھے آواز نہیں آئی آپ لیپٹاک کے باس جس مائک پہ آپ بول رہے ہیں اس مائک پہ ہال میں آواز آ رہی مجھے آواز نہیں آگیا آس مائک 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 میں بول رہی آرہی 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 آپ کسی سسٹم میں بول رہی ہیں تو ان کو آواز جا رہی یہ کوئی آرہی لیپٹاک سے جو مائک جڑا ہے اسلام علیکم سر مجھے آپ آواز آئی آئی والیکم اسلام سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ پر ہمارے نام کی سوال یہ ہے کہ ہم اس مادی دنیا کے باشندے ہیں اور مکمل طور پر اس مادی کو اپنا جگہ ہیں تو ایسے میں ہم کیسے خود کو سب اسسمنٹ کی طرف پھلائیں بہت شکریہ بیٹا آپ کی بھڑ رہا ہے میری گزاری یہ ہے کہ اس طرح کی بات کی پروائی جائے میں کیوں کر رہا ہم سوچ کیونکہ ہمیں مادے کی پسی سے ہم روح بھی ہیں ہم ایموشنز بھی ہیں ہم سو بھی ہیں اور ہمیں سب کا حیرت کی سامان قیدہ کرنے چاہیے ہماری روح کو بھی بھڑی ہم صرف یہ نہ ہو کہ مادہ میں ترقی کر جائیں میٹیرینیزم میں گروہ کر جائیں لیکن ہمارے اندر احساس نہ ہو احساس مر جائے پھر کسی کام کی نہ ہو تو اسی لیے اس طرح کا لیکچر ہی اس طرح کا کونٹنٹ آپ کے سکر کیا رہا ہے ہم میٹیرلیسٹک اپروچ پیچھے نہ بھاگیں اپنی ایک بیل بیم بھی دیکھیں اموشنل بیم بھی دیکھیں سپیرچول اور انتلیکچول بیم بھی دیکھیں اس آس آس سوال ہے کہ ہمارے سوسائیٹی اتنی تیزی سے تبدیلی کی جانے پڑ ہے اور ہمیں ڈی ٹو دی تبدیلی دیکھنی پڑتی ہے تو ایسے میں ہم کیسے اپنے مقصد میں فرم فوٹیٹ رہ سکتے ہیں اچھا جی گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلی ان کو قبول کرنا آج دنیا میں ایک سبجیکٹ مطارق ہو چکا ہے جس کو بیرگیڈی ساب بڑی اچھی طرح اس میں سے اپرچنیوٹیز کو تلاش کرنا ہم نے ذہانت کا نام اس کو دے دی ہے یہ جو بڑی پرانی تھی تھی جس پہ ہم نے بڑا کرٹیسزم کبھی کیا دعون کی تھی تھی دعون کی تھی 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 اور اپنی منزل پہ پہنچ دیکھیں ایک جو فٹبال کا میدان ہوتا ہے اس میں کوئی سامنے ہی نہیں ہوتا کہ ایک کرنی اور گول ہو جانا ہے کتنوں سے بچ کے آخر کار اپنی منزل پہنچ کے ٹارگٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ منزل کو اچیف کرنا ہوتا ہے تو لائف بھی بلکل ایسی ہے لائف میں سو ہرڈل سو چیلنج سو چیزیں آئیں جی ان سے گزرتے ہوئے آخر کار اپنی منزل پہ مجھنا یہ کمال ہے سو گزارش یہ ہے آپ کو ان تقدیبیوں کو جو چیزیں آپ کچھ 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 پہ پورا زور UNG سلام علیکم سلام thank you so much for being here sparing your precious time in 過來 college we are so obliged today i am a lecturer sir my question we sought from your lectures i have to کیا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اپنی موجودہ معشرتی حالات دیکھتے ہوئے بنانا چاہیے یا بلند امیدیں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اچھا دیکھئے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بڑا ہی اچھا قویشن ہے آپ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹین ہی دال لیجئے اگر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خواب دیکھنا شرک ہوتا تو کوئی خواب نہ دیکھتا خواب دیکھ کے ہی تب جاتے ہیں جب حالات بدترین ہوتے ہیں بلکہ میں نے تو یہ دیکھ رہا ہے تیس سال پڑھانے میں کہ جو مہرونیوں والے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ زیادہ اچھیف کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں اور جن کو ہر طرح کی آسانییں ملی ہوتی ہیں ان کو اچیمنٹ سمجھ نہیں آتی ہے ہم نے اچیف کیا کرنا سو حالات کے بدترین ہونے کے باوجود خواب دیکھنا عید قائم رکھنا اور ڈٹے رہنا لگے رہنا یہی کامیابی ہے پہلی بعد لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے ایک مثال لے لیجئے بندے کو کہیں دور پہنچنا ہے ہزار کلومیٹر اور ضرور پہنچنا ہے اس کو اور اس کے پاس اس وقت اسباب نہیں ہیں وہاں پہنچنے کے تو یہاں پر دو رستے ہو سکتے ہیں ایک ہے وہ انتظار کرے کہ میں انتظار کروں وہ سواری آ جائے جس پہ میں بیٹھوں اور میں جلدی سے وہاں پہنچوں ایک ہے کہ وہ اس طرف بھاگنا شروع کر دے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گر جائے کہیں پر تھک کے اور توبہ کر لے سفر پہ جائے نہ اور ایک رستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیدل اس طرف چلنا شروع کر دے اور دیکھیں کہ رستے میں مجھے کوئی سواری ایسی مل جائے جو میری منزل تک مجھے لے جائے اب یہ تینوں فیصلوں میں سے میرا خیال ہے تیسرا فیصلہ بڑا دانشمندانہ ہے کہ وہ انتظار بھی اس میں شامل ہے اور اپنی کوشش بھی شامل ہے آپ انتظار کرنا صحیح انتظار کرنا اور ساتھ میں قبول کرنا کہ یہ اس وقت کے حالات ہیں مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور بہتری کی چیزیں میرے تک آ جائیں گی یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نہیں کرنا اور مجھے سنا اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے شاہ صاحب میں شکریہ دعا کر دوں شاہ صاحب جی جی سیر 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 میری لئے ہونے شاہ صاحب پتہ نہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہال کی نظر آ رہی ہے کہ نہیں یقین کریں کہ بچیوں کے چہرے پہ جو کل سے رونک ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ عطا کے نوابشہ میں تیمپریچر جو ہیں وہ جنرلی فورٹی ٹو بوڑی ٹری اس اس رینج پہ ٹیپریچر رہتا ہے لیکن جو آپ کے نام سے اور اللہ نے جو ایک آپ کے نام میں وہ نام میں نور رکھا ہے اس نور میں ان کے چہروں پہ اور ان کے دلوں میں ایسا سکور اور ایسا کچھ ہی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے مجھے پروگرام سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم سب کے طرف سے شاہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ سندھ کی بیٹیاں ویسے تو پورے پاکستان کی بیٹیاں ہمارے پاس لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کی بیٹیاں سندھ درتی پہ جو ہے نا آپ کو بلانا چاہ رہی ہیں کسی وقت جب کہیں فرصت لماد ہو شاہ صاحب وہ جو آپ نے اسائنمنٹ دی ہے وہ انشاءاللہ دونوں کر کے ہم آپ کو پہنچائیں گے میری جو ٹیچرز ہیں یہ یقین کریں بہت ہی ذمہ دار ان کی ٹیچرز ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم کمپیٹیشن پر آکے آپ کو بجوائیں گے لاہور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شہ صاحب شہ صاحب شہد کی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ خسام شکریہ کرو جیواز آف کر دی سا جو ہمارے ساتھ آن لائن جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں معذرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ یقینا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے مختاور گرلز کیڑٹ کالج کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کی محبت کا رشتہ ہے کہ آپ نے اس وقت کتنی قیمتی وقت سے آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور قاسم شاہ صاحب کو آپ نے سنا یہ ہماری کعوش ہے کہ انشاءاللہ یقینا ان میں سے بہت سارے شاید پیڈنٹس ہوں گے یا یہ جو پیڈنٹس ہیں ان کی کوئی بہنیں بائی ہوں گے یا پرشتہ ہوگا کوئی نہ کوئی تو میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیت ہماری اور عمل ہمارا یہ ہے کہ ان بچیوں کو نہ صرف تعلیم کے زیور سے بہترین تعلیم کے زیور سے راستہ کیا جارے بلکہ ان کو بہترین شخصیتی اور صاف ان میں پیدا کیے جائیں اور ان کو ایک جب معاشرے میں جائیں تو یہ اپنی شنافت خود پیدا کریں اور ایسی پیدا کریں جو ان الحمدللہ ان کے باتشیت ان کی پرسنلیٹی ان کا کنڈکٹ اور کانفرنس لیول یہ بہت اچھا ہو اور میری کوشش ہی ہوگی کہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ جو نامور شخصیات ہیں ان سے بچیوں کا اور بچیوں کے پیرنٹس کا رشتہ داروں کا اور ان کے عزیز و قرب کا ایک رابطہ چلتا رہے بہت شکریہ جو بھی آن لائن ہمارے خواتینوں حضرات ہیں اللہ بیسیو آل اللہ آپ کو زمان میں رکھے رمضان کی برکتیں آپ سب کو موارک ہو اور چونکہ آپ سے پتہ نہیں دوبارہ رابطہ ہوتا نہیں میری طرف سے اور کالیج کے تمام مسادسہ اکرام نظری بڑی سٹاف کے طرف سے ہماری طرف سے ایڈوانس ہی تو مبارک دوبارہ رابطہ دوبارہ رابطہ